اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تشکائی اور آن اب سے لوگ مرنوستلا ، چیزیں پ憐 ٹھیکٹو dur Working Process دیکھٹو ڈیر وڈڈ بیلنس of 1480 representing the difference between actual and overapplied F.O.H. 7,480 جو ہے یہ آپ کا actual F.O.H. ہے آپ کو سمبل لیجئے گا یہ 7,480 پہ 17,480 یہ آپ کا actual F.O.H. ہے جب وہ کہہ رہا ہے کہ apply آپ نے کتنا کیا تھا apply to the production at 100% of deck label 16,000 کیا اس کا 100% apply کیا تھا یعنی کہ اگر آپ کا actual 7,480 ہے اور apply آپ نے کیا تھا 16,000 تو اس کا difference اگر لیتے ہیں 1480 آتا ہے اور یہ ہی اس نے یہاں پہ بتایا ہے کہ یہ کس کو شوک آ رہا ہے apply کم کیا ہے actual زیادہ تھا تو underapplied یہ کیا ہے underapplied آگے اس نے کہا the variance was analyzed and it was found due to incorrect overhead value application rate this variance is to be this variance is to be charge to the entire production جب بھی entire production کا لفظ کہے گا entire production کا مطلب کیا ہے entire production کا مطلب کیا ہے آپ نے یہ جو variance آیا ہے اس کو sari production پہ charge کرنا ہے ساری production کا مطلب یہاں پہ کیا ہے تین چیزوں پہ آپ نے charge کرنا ہے working process پہ ایک تو دوسرا finished goods کی inventory پہ اور third آپ سے cuéger into production کا word جب آئے گا تو آپ نے جو يعじゃない difference آیا ہے اس کو تین چیزوں پہ cu 합니다 ورک in process پہ finish goods کی inventory پہ charge کرنا ہے کیسے charge کریں گی softer question میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم question کو شروع کرتے ہیں جو چیزیں ہمارے پاس given ہے firstly ہم ان کو put کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ ہمارے پاس opening inventory given ہے وہ ہمارے پاس 31,800 کی اور purchases بھی ہمارے پاس given تھی material purchase ہے ہمارے پاس 16,520 سے یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس given نہیں ہیں ending inventory بھی given ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس labor given تھی labor cost تھی ہمارے پاس 16,000 اور جیسا کہ fhb بتایا گیا تھا 100% apply کرنا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کتنا ہو جائے گا یہ بھی 16,000 working process کی opening inventory ہمارے پاس question میں given ہے 4,000 اور finished goods کی opening inventory ہمارے پاس students نے بتایا ہے 11,000 اور 700 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس given ہے اس کے بعد next page بھی ہم جب جائیں گے تو ہمارے پاس ending inventories آ جائیں گی تو ending inventory material کی ہمارے پاس question میں بتائی گئی ہے 3520 اور working process کی بتائی گئی ہے جی 2500 اور finished goods کی بتائی گئی ہے 10,000 یہ چیزیں ہمارے پاس given ہیں تو جسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو جسٹ ہم بھی فیلال add less کریں گے تو ہمارے پاس answer آئیں گے اس کے یہ آگا جی 48,320 اس میں سے minus کر دیں گے ending inventory تو یہ آگیا 44,800 plus sliver plus foh تو یہ مارے پاس آگیا جی 76,800 اس میں add کر دیں گے working process کی opening inventory اور less کر دیں گے ending inventory اس کے بعد add کریں گے finished goods کی opening inventory اور less کر دیں گے ending inventory یہ مارے پاس 80,000 add normal یا applied date of foh کے مطابق ہمارے پاس آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے جو variance تھا اس کو ہم نے entire production پہ charge کرنا ہے اس کی working دیکھنے کس طرح کرنی ہے آپ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا variance کتنا ہے جو آپ نے ادھر میں لکھتے تو variance ہمارے پاس ہے جی 1480 یہ variance ہے جو ہم نے divide کرنا ہے کس کس پہ divide کرنا ہے میں ادھر لکھنے لگا ہوں cgs پہ working process پہ اور finish goods کی inventory پہ add کرنا ہے اس کو apply کرنا ہے اچھا ہم نے کرنا گئے ان تینوں کی جو amount سے اس کی ratio نکالنی ہے اگر آپ cgs question میں دیکھیں ہم نے بھی find کیا وہ مار پاس آیا ہے 80,000 ratio working process اگر ending inventory اس کی لی جائے تو وہ مار پاس آتا ہے 2500 اور اگر finish goods کے ending inventory question میں آپ دیکھیں گے تو 10,000 آ لیں ان کی کیا کریں گے ہم یہ در sum of ratio نکال لیتے ہیں sum of ratio اگر ان تینوں کو add کر لیا جائے تو یہ ہمارے پاس stones آ جاتا ہے sum of ratio 92500 اب جن stones کو ratio نکال نہیں آتی ہے اب دیکھیں کیا کرنا ہے کہ یہ amount ہے ہمارے پاس جس کو ہم نے divide کرنا ہے اس کو divide کریں گے sum of ratio کے اور multiply کریں گے cgs کی ratio کے ساتھ ٹھیک ہے جی اسی طرح second کو بھی divide کریں گے sum of ratio اور multiply کریں گے working process کی ratio کے ساتھ third sum of ratio سے divide کریں گے اس کو اور multiply کریں گے finish goods کی ratio کے ساتھ ہے تو اس کو ہم solve کرتے ہیں 1480 divided by 92,500 multiply by 80,000 تو یہ آگیا 1280 1480 divided by 92,500 multiply by 10,000 تو یہ چار ہوگا یہ آپ نے دینوں چارج کرتے ہیں cgs کو اتنا چارج کریں گے working process کو finish goods کو یہ cgs والا جو ہے تو cost of goods statement میں ہی چارج کر دیں گے لیکن جو working process کا ہے اور finish goods کا ہے یہ یہاں پہ چارج نہیں ہوگا یہ balance sheet میں جا کے اس کا treatment ہوگا تو ابھی فلا صرف cgs والا میں ہے ادھر اس کو جو ہے یہ چونکہ question میں بتایا گیا تھا یہ under applied ہے ٹھیک ہے apply آپ نے کم کیا تھا actual زیادہ ہے تو under applied کو کیا کیا جاتا ہے add کیا جاتا ہے ادھر میں لیکھ دوں گا add under applied foh کتنا چارج کرنا ہے جو حصہ cgs کو charge ہونا ہے 1280 1280 تو اس کو add کر دیں گے تو 81280 یہ آپ کا cgs add actual آ جائے گا ٹھیک ہوگا اس کے ساتھ question میں جو اس نے کہا پا تھا کہ آپ نے سب سے سیکنڈ کو ہے مجھے profit and lost جی آپ نے statement بھی بنانی ہے income statement جس کو ہم کہتے ہیں تو میں اتر ہی income statement بنا دوں چھوٹی سے income statement ہی بنے گی سب سے پہلے آپ کیا لکھتے ہیں sales less cgs تو آپ کے پاس کیا آجاتا ہے gp آجاتا ہے less operating expenses کون کون سے ہوتے ہیں جی admin اور selling expenses ان کو ہم minus کر دیں گے تمہارے پاس answer سب سے پہلے ہم sales question میں given ہے یہ میں آپ کو دکھائی چاہتا ہوں ساتھ ساتھ یہاں پہ دیکھیں گے ہم sales کہاں پہ given ہے یہ ہمارے پاس sales 1 lakh ہی given ہے اور cgs ہم نے 801280 ہی ہم نے find کیا ہے operating expense میں دیکھ لیتے ہیں اس میں کون کون سے given ہے یہ دونوں given ہے selling اور admin admin ہمارے پاس ہے 1020 اور selling expense 1200 سے ہمارے پاس given ہے اگر ان دونوں کو add کر لیا جائے تو یہ ہمارے پاس amount آجاتا ہے اب سب سے پہلے ہم cgs sale minus cgs یہ ہمارے پاس آگیا 18720 اس میں سے minus کر دیں گے ہم اپنے operating expenses کو تو یہ آگیا جی 16580 ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس کیا آگیا students یہ ہمارا net profit آگیا ٹھیک ہے جی یہ income statement ہم نے منا دی دیکھیں دوبارہ اس کو income statement کو سب سے پہلے ہم نے لکھی sales ٹھیک ہے جی sales میں سے less کر دی ہم نے cgs ہمارے پاس gp آگیا gp اس میں پھر admin اور selling expense دونوں کو ہم نے کیا کر دیا minus کر دیا minus کریں گے تو ہمارے پاس net profit آجاتا ہے اس کی ایک third requirement بھی ہے ہمارے پاس تیسری requirement بھی ہے تھی وہ کیا تھی وہ اس نے question میں کہا ہوا تھا کہ آپ نے اس کی balance sheet بنانی تو میں اس کی balance sheet بھی بنا دیتا ہوں جیسرونس یہ balance sheet بھی اس question میں required تھی تو یہ balance sheet دیکھ لیں سب سے پہلے ہمارے پاس asset side پہ جو اس نے trial balance میں چیزیں دیں ہوئی ہیں جیسے cash ہے account receivable ہے notes receivable ہے material کی ending inventory آپ نے ادھر لکھنی ہے پھر working process کی ending inventory اور اس میں جو ہم نے calculate کیا تھا جو variance تھا وہ entire production پر اس کو distribute کرنا تھا تو working process کو جتنا ہم نے charge کیا تھا 40 ڈپیس وہ اس میں add ہو جائے گا under applied ہے اس لئے add کریں اور applied ہو تو وہ minus ہوتا ہے اسی طرح finished goods ہے اس میں بھی under applied جو اس کو charge ہوا تھا finished goods کو وہ ادھر add ہو جائے گا اس کے طرح machine ہے اس میں سے depreciation جو accumulated depreciation کے نام سے trial balance میں given ہے وہ minus کرتے ہیں آپ نے اور prepared insurance assets ہے اس کے لئے liability side پہ دیکھیں تو capital notes payable accounts payable tax payable rent payable retain earning ہے ایک point ہے retain earning اس میں جو آپ کا net profit آیا ہے یعنی کہ income statement جو آپ نے منعیا اس کا جو answer آیا ہے وہ آپ نے ادھر اس کو add کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں add ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کو ہم total کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا جو equal ہو گیا تو امید ہے کہ یہ question آپ کو clear ہو گیا ہوگا پھر بھی اس میں کوئی problem آتی ہے تو مجھے آپ comment section میں question کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کا answer کروں گا تو اب انشاءاللہ next lecture میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی